جتنی بھی خواتین ہیں وہ کہتی ہوں گی کہ ہمیں کوئی ڈائٹ پلن پر وائڈ نہیں کرتا تو ان کو اب کیا ڈائٹ بتائیں گی جسے وہ اپنا ویٹ کو ایزیلی ریڈیوز کر سکیں تین یا چھ ماہ اپنے مائنڈ میں رکھنے ایک واضحہ ٹرانسفورمیشن کے لیے اپنا پروگرام بدلنے ایکسرسائزز بدلنی نہیں ہیں جو بھی خواتین ہیں وہ کر چاہتی ہیں کہ ہم ہپس کے اوپر سے اور سٹمک کے اوپر سے فیٹ رموو کریں تو وہ کیسے کر سکتی ہیں اسلام علیکم بیئرز ویلکم لوگیزی فٹنیس آج ہمارے ساتھ آمنہ ہان موجود ہیں یہ فٹنیس رینئر ہیں اس کے علاوہ آن لین ٹریننگ پر وائڈ کر رہی ہیں ان کی بوک ہے اس کے علاوہ ویب سیٹ ہے جتنے بھی خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو گھر والے علاو نہیں کرتے جن میں جانے کے لیے تو ان کے لیے ایک سوسائٹی میں بہت بڑا رول پلے کر رہی ہیں جو بھی ان سے ٹریننگ لینا چاہے ان کے دسکرپشن میں ویب سیٹ کا بھی لنک ہے اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا بھی لنک ہے آپ لوگ ان سے کنڈیکٹ کر کے ان سے آن لین ٹریننگ لے سکتی ہیں اچھا میں آنم سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو بھی خواتین ہیں وہ کر چاہتی ہیں کہ ہم ہپس کے اوپر سے اور سٹمک کے اوپر سے فیٹ رموو کریں تو وہ کیسے کر سکتی ہیں ہپس کے اوپر سے اور فیٹس کے اوپر سے اگر وہ اپنی تھا اس سے اپنا فیٹ ریڈیوز کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے تو وہ ایسی ایکسرسائزز کریں جو ان کے لیے ایزی ہیں فر ایکسیمپل سکوارڈز کریں لنجز کریں اور ایسی ایکسرسائزز کریں میں تو ان کو بولوں گے سٹریننگ کریں کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر وہ سٹریننگ کریں گی تو ان کا دو ٹائم زیادہ فیٹ جلدی جائے گا برسبت اس کے کہ وہ کارڈیو کریں صرف کارڈیو کریں گی تو ان کے مسلز لوز ہوں گے ان کا جو فیٹ ہے باڈی سے وہ لٹکے گا سکن ٹائٹ نہیں ہوگی ان کی سکن ٹائٹ تب ہوگی جب وہ سٹریندھ ٹریننگ اور کارڈیو دونوں میں لاکے کریں گی اس طرح کی ایزی ایکسسائزز کریں اور ٹریننگ کا جو پیٹرن ہے اس کے اوپر فوکس رکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت ساری فیمیلز ہیں موسٹلی فیمیلز کو ملز کو چلیں پھر تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے لیکن فیمیلز کو بالکل بھی نہیں پتا کہ سرکٹ ٹریننگ ہائی انٹینس انٹرول ٹریننگ اس طرح کی جو ٹریننگز ہیں ان کو یوز کر کے ہی وہ فیٹ لاؤس کر سکتے ہیں اور اوور دی پیسج آف ٹائم انہوں نے اپنی ٹریننگز کو بدلنا ہے لیس انٹینسٹی والی ایکسرسائزز یاد کرنی ہے ہائی انٹینسٹی والی اپنا پروگرام بدلنے ایکسرسائزز بدلنے نہیں ہیں جتنی بھی خواتین ہیں وہ کہتی ہوں گے کہ ہمیں کوئی ڈائیٹ پلین پر وائڈنگ کرتا ہے تو ان کو اب کیا ڈائیٹ بتائیں گے جس سے وہ اپنا ویٹ کو ایزیلی ریڈیوز کر سکیں کوئی چیپ ڈائیٹ پلین بتائیں جو زیادہ مہنگی بھی نہ ہو اور سستے بھی ہو جس میں مچھلی ہوگی اور پتہ نہیں کوئی ایسے فروٹس ہوں گے ایویکڈو جیسے فر اگزامپل آپ نے نام سنو گا ایویکڈو لیکن پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے وہ جو کچھ ڈیشز کی پکچز سوشل میڈیا پر بھی دیکھتی رہتی ہیں گرین سیلیڈز کی دیکھتی رہتی ہیں تو ایک تو انہیں لگتا ہے کہ سیلیڈز کی سیلیڈ اور کئی ایسی مہنگی چیزیں انہیں کھانی پڑیں گے جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے ایک انسان کو اگر ویٹ لاؤس کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی روٹین دیکھنی ہے اویلیبلیٹی آف فوٹس دیکھنے اس کی سراؤنڈنگ میں اور ان کی چوائسیں سیلیکٹ کرنی ہے وہ روٹی بھی کھا سکتی ہیں چاول بھی کھا سکتی ہیں ساری چیزیں کھا سکتی ہیں دیکھیں آپ کے پاس میں کہتی ہوں کہ ڈائٹ کرنا اتنا چیپ ہے آپ دودھ دہی انڈے سبزیاں دالیں یہ بیسک نیوٹرینٹس ہیں بیسک چیزیں ہیں جن کو وہ یوز کر سکتی ہیں اور یہ ہر انسان کے گھر میں موجود ہوتی ہیں انڈے سبزیاں دالیں ہر ایک انسان کے گھر میں موجود ہے ان کو کوئی فینسی ڈائٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے میں خواتین کو یہی بتانا چاہوں گی کہ ڈائٹنگ is very easy اگر آپ کے پاس رائٹ گائیڈنس ہو کہ آپ نے کس ٹائم میں کیا چیز کھانی ہے اور اپنے اکارڈنگ اپنی روٹین کے اکارڈنگ اپنی آپ کی جو سورسز ہیں اویلیبل ان کے اکارڈنگ آپ نے کون سی چیزوں کی ہیلتی چیزوں کی سیلیکشن کرنی ہے اچھا میں ایک اور میجر پرابلم ہے اکثر ہوتین کا شادی کے بعد بیٹ انکیز ہو جاتا ہے اور بلکہ فیٹ باڈی میں آ جاتا ہے تو وہ اب اگر وزن کم کرنا چاہے وہ چاہتی ہیں کہ ہم شارٹر میں ایک یا دو منت کے اندر اندر فیٹ کو یا ویٹ کو کم کر لیں تو ان کو بتائیے گا کہ ٹائم ڈوریشن کتنا لگتا ہے وزن کم کرنے میں یا وزن بڑھانے میں دیکھیں جی میرے پاس بہت ساری ایسی خواتین آتی ہیں کہ شادی سے پہلے ویٹ لوس کرنا ہے ویٹ لوس کرنا ہے آمنا تو انہ میں یہی چیز بتاتی ہوں کہ دیکھیں آپ شادی سے پہلے ویٹ تو لوس کر لیں گی کریش ٹائٹنگ کریں گی بہت ساری چیزیں کریں گی لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے لانگ ٹرم میں آپ واپس گین بیک کر لیں گی ہمیشہ نیچرلی اپنا ویٹ لوس کریں اور کبھی بھی شارٹ ٹرم گولز مت رکھیں فٹنس اس فور لانگ ٹرم یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ نے ایک مہینہ کیا دو مہینہ کیا آپ کی بس ہو گیا اور چھوڑ دیا یہ گلتیاں آپ نے نہیں کرنی اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہتی ہیں پروپرلی تو آپ کو میکسیمم میکسیمم تین یا چھ ماہ اپنے مائنڈ میں رکھنے ایک واضح ٹرانسفورمیشن کے لئے اور اس کے بعد آپ نے ویٹ لوس کرنے کے بعد اسے منٹین کرنا ہے آپ نے ریگولرلی کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی جیسے کہ ایرابکس ہوگی زمبا ہوگیا ہائیکنگ ہوگی رننگ جوگنگ سائیکلنگ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی رکھنی ہے تاکہ آپ کا جو ویٹ آپ نے لوس کر وہ منٹین رہے اور دوبارہ گین نہ رہے لیکن اگر کوئی فی میل اپنے مائنڈ میں ٹائم رکھنا چاہی کہ وہ کتنے ٹائم میں تو وہ تین یا چھے تھری یا فور منس اپنے تھری یا سکس منس اپنے مائنڈ میں رکھے دوسرا ایک اور امپورنٹ بات میں یہاں پر بتاتی چلوں کمر کہ وہ یہ ہے کہ لیڈیز دس سے بیس دن کے ڈائیٹ پلان دیکھتی ہیں اور وہ بہت زیادہ انسپائر ہو جاتی کہ میں بھی دس بیس دن میں کر لوں گی بس ختم ہو جائے گا اگر ہم لوگ بھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا یہ جو آپ کا چینل ہے ہم یہاں پر ٹرو نالج دے رہے ہیں کبھی بھی اس طرح کے ٹرپس میں مت پھسیں کہ اس ویڈ لاؤس ڈرنگ سے دس دن میں آپ کا دس کیجی ویڈ لاؤس ہو جائے گا اگر آپ ان ٹرپس میں پھس رہے ہیں تو وہ صرف مارکٹنگ پروڈکٹس ہیں جن کے پاس آپ جا رہے ہیں only the real thing is natural ویڈ لاؤس with the passage of time with proper ڈائیٹ and exercise تو ان میٹس کے اندر اور ان ٹرپس کے اندر آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں پھسنا کوئی بھی ویڈ لاؤس اگر کر رہے ہیں دس دن میں دس کیجی تو وہ اس کی باڈی کے لئے برا ہے اچھا نہیں ہے جاتے جاتے بتاتا چلوں یہ جتنی بھی مارکٹنگ پروڈکٹس ہیں آپ ان کے گھر میں جا کے دیکھیں گے خود یہ natural ڈائٹ ان کے گھر میں available ہوگی لیکن یہ باہر انہوں نے earning کرنی ہوتی ہے پیسہ کمانا ہوتا ہے پیسہ مارکٹنگ سے کماتے ہیں تو ان کا ایک ذریعہ موش بنا ہوئے تو ان کو دے کے واقعی یہ فیک پروڈکٹس کو یوزنا کریے گا اپنا حیال لکھے گا stay fit stay healthy thank you alafiz